السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ اللہ کے راستے کی طرف آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں تو بالحکمہ حکمت کے ساتھ آپ کو اس کو بلانا چاہیے سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگی اور پوری دنیا میں اس وقت سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے دو بڑے اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پابندی لگانے کی اصل وجہ کیا ہے ہم لوگ بڑے معصوم اور بڑے بھولے بھالے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہم بڑے بڑے بھولے بھالے ہیں اس حوالے سے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس میں یہ ہرگز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میں بہت بڑا کوئی دانشور ہوں اور کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں بلکہ ایک توائیلی بھی ہوں چھوٹا سا طالب علم ہوں اس کے پوائنٹ آف یو سے آپ کے سامنے جو دو نظریات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل یا جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے تبلیغی جماعت بنیادی طور پر ایک دعوت کا ایک تبلیغ کا کام کرتی ہے جو کہ ان کے اباؤ اجداد کی طرف سے چلتا آ رہا ہے اور وہ کتب جس میں قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اسلام کے متعلق سمجھایا جاتا ہے اور وہ کہانیاں جن کا بنیادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا وہ چیزیں جن کو ہماری عقل تسلیم نہیں کر دی کیونکہ وہ کتب جو ہے وہ قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے اور اس کے مقابلے میں جو کتاب ہے وہ قرآن و سنت ہے اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلاة والسلام کی سنت مبارکہ ہے دین امن کا نام ہے محبت کا نام ہے اب یہاں پہ بڑی اہم چیز کہ بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر اگر امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں امن کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ریلیجن ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ بالکل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں اور قرآن کریم کی جو تفصیلات ہیں ان کو آپ پڑھیں مکمل آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم 97% ہماری معاشرتی زندگی اور ہمارے اس دنیا میں رہنے کے اصول اور زوابط کے اوپر ہمیں تعلیم دیتا ہے 3% صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اوپر ڈسکس کیا ہے اپنی عبادت کے متعلق ہمیں بتایا ہے مثال کے طور پر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدید ایمان والو جب بھی تم کوئی بات کرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر کے بات کیا کرو وقولوا قولا صدید اور تمہاری جو بھی بات ہو وہ سیدھی سیدھی بات ہو اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہم دنیا میں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیندین کے معاملات میں ہم باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہماری زندگی کو پر امن بنانے کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نہ کہ ہمیں قصے اور کہانیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس طرح سے بالکل ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے قصے ضرور بیان کی ہیں ان کی جو عبرت کی کہانیاں تھی وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ اگر ہم ویسے کام کریں گے تو ہم بھی اسی زمرے اور اسی جو سٹیج پہ جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے اب اگر دین کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل کیا جائے گا تو ہمارا معاشرہ تو پہلی ایک دوسرے کا دستگریبہ ہے پاکستان کی میں اگر بات کروں یا ہندوستان کی بات کریں یا پھر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں جہاں پہ خاص طور پہ قرآن اور سنت کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی کی فقہ اور اپنے مسلک کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ تربیت کی جاتی سب سے زیادہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر تفریق بہت زیادہ ہے یہاں پہ تقسیم بہت زیادہ ہے یہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی اللہ کے تین کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ہر بندہ جو ہے وہ ہر ہر شخص اپنے آپ کو صاحب دستار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میری بات ہے وہ کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی میں پھر دوبارہ یہ بات آپ کو کلیر کروں کہ ہمارا معاشرہ پر امن معاشرہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اللہ کے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے اب اس کے مقابلے میں یہاں پہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ سیزن ریاض چل رہا ہے موسم الریاض چل رہا ہے اور وہاں پہ ناچ گانے کی محفلے چل رہی ہیں ہمارا پاکستان ان چیزوں سے پاک ہے ہندوستان ان چیزوں سے پاک ہے بنگلہ دیش یا یورپی ممالک ان چیزوں سے پاک ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو مضبوط کیا اللہ کی جو ایک وحدانیت تھی اس کے اوپر ان کا ایمان آج بھی موجود ہے آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ دکھایا گیا جی کہ موسم الریاض بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں قواتین جو ہیں وہ سائیڈ پہ نواز بھی پڑھ رہی ہیں بالکل غلط بات ہے اس بات کو ہم کسی بھی کسی بھی طریقے سے ہم درست نہیں کہہ سکتے اور ان کے اس قبیع عمل کو اس برائی کی عمل کو اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں بلکہ میں اس لیے یہ بنا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر اتمنان، امن، سکون، بھائیچارے کے ساتھ رہ سکتا ہے اس میں پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت کی ترویج، تعلیم کا پروپر ہمارے پاس بندوست ہوگا اور ہم لوگوں کو صحیح قرآن اور سنت کی تعلیم کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر لے کے آسکیں گے تو ہمارے لیے لوگوں کو اتمنان کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینے کا ہمارے پاس ایک مضبوط قوت اور حق والا یعنی مضبوط قوت ہو مہا ہوا ہمارے پاس موجود ہوگی وہ حق حاصل ہوگا اور اگر ہم اللہ کے دین کو ہی قرآن اور سنت کے زاویہ سے ہٹ کے بیان کریں گے تو لوگ ہمارے اوپر ضرور تنقید کریں گے اور ہمارے اوپر اسی طرح پوری دنیا کے اندر پابندیاں لگیں گی سننے کے بعد بہت سارے لوگ تنقید بھی کریں گے بہت سارے لوگ باتیں بھی کریں گے لیکن یہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت الرسول و سنتی کتاب اللہ و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تبلیگی جماعت کے اوپر تنقید یہاں پہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں موجود ہے اس کے اعمال اور فضائل اعمال جو کتاب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں قرآن و سنت کی بات تو بڑی دور کی بات ہے کس سے کہانیوں کے اوپر مشتمل اتنی چیزیں ہیں کہ لوگ ویسے ہی وہ پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں تو ویسی جہالت کی انتہائی ہے کہ ہم کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سننے کے جی ایک چڑیہ مری پڑی تھی ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرا اس نے چڑیہ کو دیکھا تو چڑیہ ہمیں جان پڑ گئی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسی اچانک بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے اس واقعے کو حق اور سچ تسلیم کر لیتے یہ ہماری جہالت کی انتہائی ہے تو چونکہ ہم نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا قرآن و سنت کی تعلیم کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑ کے رکھا اس لئے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس دورہے پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی آخر کیوں لگی آپ چالیس دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو آپ کیا بتا کے جاتے ہیں آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو اپنے گھر کا خرچہ دے کے نکلتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں جو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا میں فیصلہ باد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا تو واپسی میری ہوتی تھی ایک بس تھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو وہ ہر جمعہ کو میری ایک سیٹ الگ سے وہ رکھا کرتے تھے فرنٹ والی سائیڈ پہ تو ایک جمعہ میں پڑھانے گیا تو میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کے یقین انہوں نے یہی سمجھا پہلے مجھے کہلنے کے جی آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا جی میں جمعہ پڑھا کے آ رہا ہوں اچھا اچھا تو بیٹھا آپ تبلیغی جماعت میں تو نہیں ہے میں نے کہا جی اللہ خیر کرے کیا ہوا تبلیغی جماعت کو نہیں پتر بات یہ ہے کہ میرا ایک ایک ہی بیٹا ہے اور پانچ بچے ہیں اس کے اور اس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ میرے سبرد کیا ہوا ہے چالیس دن وہ گھر سے باہر رہتا ہے پانچ دن یا دس دن گھر رکتا ہے پھر وہ تبلیغ کے لیے چلا جاتا ہے تو میرا پتر مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالی نے تبلیغ کا یہ کام اس طرح سے آپ کے ذمہ لگایا ہے یا کسی کے ذمہ لگایا ہے کہ بھی اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دو گھر والوں کو قربان کر دو اور آپ صرف اور صرف ایک ہی کام ہو جی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی بھی گزاری خاندانی زندگی بھی گزاری شادیاں بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تبلیغی جماعت کے جو مقاصد ہے ہمارے معاشر وہ سمجھ میں آ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی عام طور پر تو نہیں جاتے تھے مطلب اعلان کر کے تو نہیں جاتے تھے کہ ہم سعودی عرب میں صرف تبلیغ کے کام کے لیے جا رہے ہیں آپ سعودی عرب کے مختلف اداروں میں چلے جائیں مختلف جو مقاتب ہیں یعنی جہاں پہ کتب کے مختلف بڑے بڑے ادارے ہیں آپ وہاں پہ جائیں آپ کو تبلیغی جماعت کے حطائق جو ان کی ایک نظریہ ہے ان کی قوت ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تنقید کرنے کا مقصد یہاں پہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ جب بھی ہم آپ کسی بھی مختبہ فکر کو فالو کریں آپ کسی بھی جماعت کو فالو کریں اللہ کے لیے کم از کم اس کے متعلق سب سے پہلے اپنی تحقیق جو کہ دلائل اور براہیم اس کے بڑے واضح ہوں قرآن سنت کے مطابق ہوں تو اس کو اخذ کر لیں قرآن سنت سے ٹکراتے ہوں تو اس کو ترک کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت ہے ہماری بڑی محبت ہے میں نے سب سے شروع میں یہ آیت اسی لیے پڑھی کہ ادعو الہ سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں بالحکمہ حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو بنائیں اور اس کا جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دین کے کام کے اوپر بڑے لمبے عرصے سے سعودی عرب سمیت بہت ساری دنیا کے ممالک کے اندر پابندیاں ہیں آپ کھل کے دعوت کا کام نہیں کر سکتے آپ اللہ کے دین کی طرف نہیں بلا سکتے صرف یہ سعودی عرب کا یہ مسئلہ نہیں ہے ایوان آپ دبائی چلے جائیں آپ گلف کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ دعوت کے کام میں دعوت اور تبلیغ کے کام میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو جو ہے نا وہ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے کہ جب بھی اللہ کے دین کے دعوت اور اس کے کام کے لیے نکلے ہیں ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں اب دعوت اور دین تبلیغ کے کام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے آپ اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پر امن معاشرے کی اگر تشکیل کرنی ہے تو ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے صحیح راستے کو اپنائیں اس کی دعوت کے اوپر چلیں اس طریقہ کار کا انتخاب کریں جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آج کے لیے ہتنا ہی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فجزاكم اللہ وخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ